بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں چکن تکہ تیار کر رہی ہوں بہت مزے کا یہ تیار ہوتا ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتانے کہ آپ سے یہ ریسیپی کس طرح سے تیار ہوئی تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک کب دہی لے لیں لیسن ادراکا پیسٹ وان ٹیبل سپون مرچ کا پاوڑر ٹو ٹیبل سپون ہلدی پاوڑر وان ٹی سپون دھنیا پاوڑر وان ٹیبل سپون زیرہ پاوڑر وان ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڑر وان ٹیبل سپون کٹی کالی مرچ وان ٹی سپون پھور کلر میں نے لیے وان تھرڈ اورنج کلر ہے اور وان تھرڈ ریڈ کلر ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے آٹھ سے دس عدد لیمن لے لیے اور ان کا جوس نکال لیے ٹی سی وی ہری میچ وان ٹیبل سپون اب ان ساری مسالوں کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ اتنا زبردست مسالہ تیار ہوگا جب آپ خود بھی تیار کریں گے بلکل ایسا جیسے بازار سے تندوری چکن تکہ مگوایا جاتا ہے اس سے بھی بلکہ گھر کا بنا ہوا تو اور بھی زیادہ اچھا اور مزے کا تیار ہوتا ہے اور ساو ستھرہ الگ تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ گھر پر چکن تکہ تیار کریں یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو بتا دوں میں نے ایک پورا چکن لیا تھا اور اس کے چار پیس کروا لیے ٹھیک ہے بڑے بڑے پیس ہیں اور ان میں کٹس لگا دیئے تھے لیک پیس میں بھی اور بریسٹ پیس میں بھی اب ان کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے لگا لینا ہے گلاوز پہن کر یا پھر آپ گلاوز نہ بھی پہنیں اگر بہت زیادہ سنسٹیو ہاتھ ہیں مرچیں لگ جاتی ہیں تو پھر آپ لازمی گلاوز پہن کر انہیں مسالہ لگائیں اس کے کٹس کے اندر بھی مسالہ لگانا ہے دونوں سائیڈوں کو بہت اچھی طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے اس طرح سے رب کرنا ہے مسالہ لگا کر اور آئل ڈال دینا ہے اوپر تقریباً فور سے فائف ٹیبل سپون کے قریب چاہیں تو پہلے مسالے میں ڈال کر بھی مکس کر سکتے ہیں اور اب اسے کوئلے کا دھوان دے دینا ہے میں نے المونیوم بول اس میں درمیان میں رکھتی ہے اور کوئلے کو میں نے آپ پر اچھی طرح سے جلا لیے تب یہ اس میں رکھ دینا ہے اور اوپر سے ایک سے دو قطرے آئل کے ڈال دینا ہے اور پانچ منٹ تک اسے دھوان دینا ہے کوئلے کا اس سے دکھے کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اسے میں نے پانچ منٹ کوئلے کا دھوان دے دیئے کوئلہ نکال لینے اسے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے لیکن میں اسے ابھی تیار کر رہی ہوں ہم میری نٹ کیا ہوا چکن بیکنگ ٹری میں رکھ لینا ہے کلر اس کا بہت خوبصورت آیا ہوگا ہے ریڈ اور اورنج کلر کو جب مکس کرتے ہیں تو یہ تندوری کلر آجاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو مثالہ اس کا بچ گیا ہے اسے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ ان پیسز کے اوپر لگا دینا اس طرح سے سپون سے اس کے اوپر لگا دیں بلکہ دونوں سائڈوں پر لگا دیں اور اوون کا آپ کو بتا دوں اب کہ اوون کو میں نے 30 منٹ پہلے 250 دگری سینٹی گریٹ پر پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب اسے اوون میں رکھ دینا ہے اب میں نے بیکنگ اوون میں رکھ دینا ہے اسے تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا بیک ہونے میں آدھا گھنٹہ ایک سائٹ پھر اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور آدھا گھنٹہ دوسری سائٹ ایک گھنٹے میں یہ بہت اچھا سا بیک ہو جائے گا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے بیک کرتے ہوئے اور درمیان میں میں نے اس کی سائٹ بھی چینج کر لی تھی بس اب اوون کو بند کر دینا ہے اور اسے باہر نکال لینا ہے تو لیچیے گرمہ کرم بہت ہی مزے کا چٹ پڑا سا چکن تکہ تیار ہے بلکل ایسے جیسے آپ ہوترز میں جا کر کھاتے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیلیشیس یا تو جب آپ تیار کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی